ورلڈ ٹرکٹ نے شویب اکتر کی رفتار دیکھی لیکن اس رفتار کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اس کا راز کھولتی ہے ان کی کتاب Controversially Yours شویب بھائی سب سے پہلے بہت بہت مبارک باد اس کتاب کے لئے اس کتاب کا آئی ڈیا آپ کے دماغ میں کس طرح ہے یہ سرفس کر رہا تھا کافی دیر سے کچھ دو تین سال ہو گئے اور دو سال سے ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھ کو جانے پچھانے سائزنگی میں ان کی سٹوری سنتا رہا اس کتاب میں آپ نے سچن کا ذکر کیا ہے کہ سچن آپ کی گندوں سے ڈرتے تھے اور کاس طور پر اس میں آپ نے فیصلہ باد کے ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے اکرکار وہ کیا واقع تھا نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ بات کا پتنگھڑ منہ آئے ہیں وہ نے یہ کہا ہے کہ اس دن مجھے وہ لگتا تھا کہ وہ کافٹبل نہیں ہے شوٹ پچھل سے اور مجھے لگا کہ تھوڑا سا فیر ہے ڈر ہے اور یہاں پر اگر بات کریں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سچن اور درویٹ میچ فینیشیرز نہیں ہیں دیکھیں جب میں کھیلا ان کے ساتھ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا تب نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے پروف کیا دیکھیں زندگی ہے ہی پروف کرنے کا نام جب آپ پروف کرتے ہو تو آپ مانے جاتے ہو ریسنٹ سیریز میں آپ میں ایکزیمپلز ہیں ساری صاحب کے سامنے ہیں لیکن وہ انہوں نے پروف کیا ٹیسٹ میچ پورا جیتے پورا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد تو آپ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب میں اپنے ایکسپیرینس کے بات کروں جو میں کھیلا تھا تو تب یہ تھا تب میرے ایسے کوئی ٹیسٹ میچ یاد نہیں آتے کہ جو بڑا ڈیٹھ سو ہو آہ دو سو ہو آہ تو میچ جیت کیوں میں نے یہ کہا تھا کہ ان دنوں میں ایسا نہیں ہو لیکن بعد میں سچن نے رنج کیے انپروائز کیا ڈریور نے گیم چیز کی اپنی پھر کہیں جا کے وہ اس ٹیٹس پہ آئے جائے وہ میچ پہ نربان سکتے ہیں اس ایک دن کو اگر چھوڑ دیا جائے آپ کے دماغ میں سچن کے لئے کس طرح کا پرسیپشن ہے نہیں اس ایک گریٹ پلئر وہ بہت بڑا آدمی اور بہت بڑا رکیٹر ہے اور ورلڈ رکیٹ کو شکریہ دا کرنا چاہیے سچن کا کہ اس نے یہ گیم کیے لی آپ نے اپنی بک میں آئی پیل کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے آپ نے للت موڈی پر سوال اٹھائے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو چیٹ بھی کیا ہے جو چیزیں میں نے آئی سل کیا سکتا ہے بہت سارے پیسے بنا سکتا تھا اور میں نے ان کے لئے چھوڑ دیا ان کے کہنے پر اور شارک کے کہنے پر میں نے چھوڑا اور موسٹ جو ریزن تھی وہ سورف گنگولی تھی جس کے ویسے میں آئی پیل میں آئی میں نے گنگولی سے بھی کہا تھا شارک نے کہا تھا میں نہیں کھیلنا چاہتا موڈے کو جانے نہیں چاہے لیکن پھر بھی مجھے مناہ کے واپس لے آئے لیکن آئی فیل آئی آئی آس بیٹ ڈیسیوڈ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شارک خان نے بھی کہیں کچھ آپ کو چیز کیایا ہے نہیں ایسا کچھ میں شارک نے بڑی ایچے لوک آفٹر کی ہے اور اس نے بڑا خیال رکھا ہے میرا اور مجھے کبھی ڈیسیوڈ کرنے کوشش نہیں کی لیکن حالات ایسے بن گئے کچھ اس کے بعد کہ شارو کا اویسلی کرکٹر تو ہے نہیں جو اس کو گورے نے بتایا سمجھایا جان بکینم نے تو اس نے وہی کرنا تھا تو ای تنگ کہ میرا خیالہ مو بلیم ہوں جان بکینم دن شارو خان شروع بے آخر کار ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی سپیٹ کا کیا راز ہے کیا کہیں نہ کہیں آپ نے بک میں اس بات کا ذکر کیا اگر نہیں بھی کیا تو کیا راز تھا سپیٹ تو نیچرل تھی مری میں تو بچپن سے جب بولن کرتا تھا تب بھی تیزی کرتا تھا تو سپیٹ تو نیچرل تھی اور اس میں کبھی میں نے کوئی ایسی چیز اگر آپ پر کہنے کے مقصد ہے کہ میں نے کچھ چیز یوز کی یا انڈورس کرنے کے لیے نہیں اور بول ٹیمپنگ بول ٹیمپنگ ہے کہ ہم ناکھن یوز کرتے رہے ہیں زیبنز یوز کرتے رہے ہیں جس کو جو ہاتھ لگا اس نے وہ کیا اور یہاں سے اگر ہٹ کر تھوڑے چی بات کی جائے پاکستان کے کرکٹ کی آپ موجودہ کرکٹ کو کس حالات میں دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی کے آنے سے لوگوں کی جیبے تو ٹھیک بھر گئیں لیکن کرکٹ کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے اور کرکٹ سٹرگل کرے گی اگر اسی کریٹیریا کا اگر آئی پیل کے آن رکھا گیا یا اس کو ہی کریٹیریا بنایا گیا تو پھر انڈرین کرکٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہاں سے چلو جیت جائیں گے لیکن باہر جا کے جیتنا پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو گھوڑے اور خچر میں ڈیفرنس لانا پڑے گا اور آپ کو لادہ کرنے پڑے گا گھوڑے اپنے بھاگنے والے اپنی کتاب میں آپ نے کچھ کونٹوورسیز کا بھی ذکر ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کا کریئر سپوائل آپ کا کریئر سپوائل کرنے میں کئی لوگوں کا حاطرہ ہے نہیں میں دیکھیں میں رہا ہے کسی کو کتاب میں لکھ کے کریس آئیے بلیم نہیں کر رہا ہے میں وجوات بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر موڑ پہ بہت سار نلائک لوگ کھڑ رہے ہیں جن کے وجہ سے پاکستان کرکٹ کو سفر کرنا پڑا یہ بھی بات آپ جانتے بھی ہو اور اسی طرح ہی میس فکسنگ کی جو کیس ہوئے وہ بھی آٹ او پرپورشنز ہوئے اس پہ بھی بورڈ کی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں ہینڈلنگ میں غلطیاں ہیں سیکیورٹی پہ غلطیاں ہیں سی لنکن سیکیورٹی ٹیم کی سیکیورٹی پہ غلطیاں ہیں غلطیاں تو ہیں نا بورڈ کے اندر غلطیاں ہیں لڑکوں میں بھی غلطیاں ہیں سو میں نے ان وجوہات پر بارے بات کی جن کے وجہ سے ہمارے نہ صرف میں خراب ہوا اور سات آٹھ ایسے پلیئر تھے جو خراب ہوئے میں کیلہ نہیں تھا یہاں پر ایک آخری سوال جس طرح سے آپ نے بک جو لکھی ہے تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بھی بک لکھتا ہے وہ شاید پبلیسیٹی سٹنٹ کے لیے ایسی باتیں مینچن کرتا ہے آپ کیا کہیں گے آپ آپ کو کیا لگتا ہے بک پڑی ہے آپ نے بالکل میں نے اپنے ہونسٹ لی اس پوکن میں ہارٹ آؤٹ جو میں نے ایمانداری سے جو مجھ کو لگتا ہے میں نے وہ لکھا اور میں نے وہ بتایا دنیا واد لائیو انڈے سے بات جتا تینک تینک تینک